موسیقی اس میں یہ سمجھیں کہ جو رقم اور معافضہ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا عوض ہے اگر تو کوئی ادارہ یا خود ٹوٹر اور انسٹاگرام کی انتظامیاں لوگوں کی خیرخواہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ اور صحت کے حوالے سے کچھ رہنمائی ان کو ملنی چاہیے اویرنس ہونی چاہیے اگہی ہونی چاہیے اور آپ اس میں ان کا تعامل کر رہے ہیں اور اس چیز میں آپ کو اس چیز کا اگر معافضہ دے رہے ہیں پھر تو معاملہ کچھ اور ہے اور یہ تو شکل درست اور جائز ہے کہ آپ جائز اور درست کام کر کے حلال کام کر کے اس کے عوض معافضہ لے رہے ہیں یہ تو جائز ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے انسٹاگرام یا ٹوٹر یا دیگر جو سوشل سائٹس ہیں ان کو اس بات سے کیا لگے کہ لوگوں کو ہیلتھ کی اویرنس ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے وہ تو ایک کاروباری بزنس پارٹ اور ویو سے اپنا کام کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب آپ کسی بھی آرٹیکل کو لکھتے ہیں کسی بھی ویڈیو کو ڈالتے ہیں اور اس پہ آپ کے اس کانٹینٹ پہ یا آپ کی ویڈیو پہ یا آپ کی پوسٹنگ پہ زیادہ ٹریفک جمع ہو جاتی ہے تو اس ٹریفک سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں اس پہ اپنے ایڈز چلاتے ہیں اور اپنے ایڈز چلانے پہ جن لوگوں کے ایڈز چلاتے ہیں ان سے بقاعدہ اس چیز کا قرائے اور رنٹ وصول کرتے ہیں اس قرائے اور رنٹ میں سے تھوڑا سا حصہ وہ اس شخص کو بھی دے دیتے ہیں جس کی پوسٹ پہ وہ اپنا ایڈز چلا رہے ہوتے ہیں جس کی پوسٹ پہ ٹریفک پہلے سے جمع ہوتی ہے تو اس معافضے میں سے اس کو معافضہ دیتے ہیں عمومن صورت یہ ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں یہ ارنگ لینا کیسا ہے تو اب یہ جو ارنگ آپ کو مل رہی ہے اس صورت میں اگر ارنگ آپ لے رہے ہیں پیسے کمارے ہیں تو یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ جو آپ نے کنٹینڈ ڈالا ہے اس کے عوض میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا اس پر جو آپ نے ٹریفک کٹھی کی ہوئی ہے اس ٹریفک کو وہ بھی ایک چیز دکھا رہے ہیں اور اس چیز میں آپ کی ٹریفک استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو معافضہ دے رہے ہیں اب سارا شہری جو فیصلہ ہے وہ اس چیز کے مطابق ہوگا جو چیز وہ لوگوں کو دکھا کر آپ کو معافضہ دے رہے ہیں اگر وہ چیز حلال ہے جائز ہے اس کا استعمال درست ہے پہلی چیز تو یہ ہے اور اس کے اندر دوسری بات دکھاتے ہوئے کوئی غیر شریع معاملہ وہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس سے پیسے وصول کرنا آپ کے لئے جائز ہے لیکن اگر وہ چیز دکھا رہے ہیں ایسی چیز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں جو شریعت بار سے جائز ہی نہیں مثلا وہ کسی فلم کا ٹریلر دکھا رہے ہیں وہاں پہ کسی شراب کا وہاں پہ ٹریلر دکھا رہے ہیں کسی برامے کا یا کوئی ایسی چیز جو شریعت بار سے جائز اور درست نہیں ہے جس کو خرید نہ بیچنا اس کا ٹریلر وہاں دکھا کے اس کا عوض معافضہ آپ کو دے رہے ہیں وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے آپ کے لئے اور اگر وہ چیز جائز وہاں پہ دکھا رہے ہیں مثال کے طور پہ کپڑے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کوئی موٹر بائک دکھا رہے ہیں لوگوں کو یا کوئی کوئی گریلو ڈومیسٹک استعمال ہونے والی چیزیں وہاں پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس کے عوض وہ کچھ پیسے لے کے آپ کو بھی دے رہے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی غیر شریع چیز تو نہیں ہے مثال کے طور پہ موسیقی استعمال کر کے آپ کی پوسٹ کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے غیر محرم خواتین ہیں عورتیں ہیں یا کوئی کوئی بھی اس میں ایسا شریع اصول توڑا جائے کہ جو شریعت میں جس پہ پابند رہنے کا انسان کو حکم تھا وہ توڑ رہے ہیں اور چیز آپ کی استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے عوض آپ کو معافظہ دے رہے ہیں تو یہ چیز کم از کم انسان کی کمائی کو مشکوک ضرور بناتی ہے کہ آپ اس وجہ سے اس کمائی کی وجہ سے برائی کے ساتھ تعاون کرنے کے مرتقب ٹھیرتے ہیں آپ کوئی بھی ایسا کام آف لائن کرتے ہیں فیزیکل کرتے ہیں جس کام کو کرنے کی وجہ سے آپ کو برائی کا متعاون بننا پڑتا ہے برائی کا معاون بننا پڑتا ہے تو وہ چیز آپ کے لئے کمائی آپ کے لئے پوری طرح پیور حلال نہیں ہوتی وہ بہرحال آپ کی کمائی میں ایک دبہ لائی جاتا ہے تو یہ ایسی ہی صورت ہے کہ اگر وہ چیز تو حلال ہے لیکن اس میں غیر شریع معاملات بہت سارے پائے جا رہے ہیں اور ان چیزوں کی ویدہ سے شریع اصولوں کو توڑا جا رہا ہے تو پھر وہ کمائی آپ کے لئے مشکوک کم از کم کم از کم درجہ میں مشکوک ضرور ہے تو ایسی چیز کا آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کی صورت میں اگر پہلی صورت میں ہیں تو حکم بتا دیا گیا دوسری میں ہیں یعنی ایک ایسی چیز کو ایڈوٹائز کیا جا رہا ہے جو چائز ہی نہیں شریع بار سے اس کا استعمال حلال ہی نہیں ہے پھر تو کمائی بالکل حرام ہے اور اگر ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو ایڈوٹائز کیا جا رہا ہے وہ حلال تو ہے لیکن اس کو پریزنٹ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ اس میں شریع اصولوں کی خلاورزی ہو رہی ہے تو پھر وہ کمائی آپ کے لئے مشکوک ضرور ہے کم از کم مشکوک ہے اور وہ پیور حلال اس کو نہیں کہا جا سکتا